اور بڑی خبر آ رہی آپ کو بتا دیں کہ جو پاکستان سے آیا ہوا آتنکی قاسم ہے اس کے پتہ اب سامنے آئے ہیں قاسم عرف ناوید عرف عثمان اس کے پتہ اب سامنے آئے ہیں ہندوستان ٹائم سے باچیت میں انہوں نے قبول کیا ہے کہ میں ہی اس ابھاگے کا پتہ ہوں ناوید کے پتہ کا نام محمد یعقوب ہے اور انہوں نے پاکستان میں یہ قبول کیا ہے کہ وہی ابھاگے ناوید کے پتہ ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اس ابھاگے کا پتہ ہوں پاکستان میں ساتنکی ناوید کے پتہ سامنے آئے ہیں اس سے پہلے پاکستان صاف کہہ چکا ہے کہ ناوید پاکستان کا ناغرک نہیں ہے وہاں کے سیٹیجن ڈیٹا بیس میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پاکستان نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑا لیکن اب پاکستان میں ہی ناوید کے پتہ سامنے آئے ہیں ان کا نام محمد یعقوب ہے اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے میں اس ابھاگے کا پتہ ہوں یہ انہوں نے ہندوستان ٹائم سے باچیت میں محمد یعقوب نے قبول کیا ہے ادھر زندہ پکڑے گئے آتنکی قاسم نے ایک ہی رات میں کئی راز کھول دیئے ہیں ہم آپ کے سامنے اس پاکستانی آتنکی کے ہر راز کا خلاصہ کریں گے آخر آتنکی قاسم عرف ناوید پاکستان کو کیوں کوس رہا ہے جہاں چاہ ادھکاریوں کے سامنے اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان کے ادھمپور تک کیسے پہنچا پاکستان کی فیدائن قاسم نے ایک رات میں کئی راز کھول دیئے ہیں قاسم نے پاکستان سے ہندوستان میں تاخل ہونے کے پورے روٹ کا خلاصہ کر دیا ہے ہندوستان میں قتل عام کرنے آیا قاسم جانچ ادھکاریوں کے سامنے پاکستان کی ایک ایک بول کھولتا جا رہا ہے آپ کو آگے بتائیں گے کہ قاسم کون ہے کہاں سے آیا آتنکی کیسے بنا جو بھی قاسم اگل رہا ہے ایک ایک شبت آپ کے سامنے ہوگا جمہو کے جوائنٹ انٹرگیشن سینٹر میں جمہو پولیس نائے کی ٹی میں آتنکی قاسم سے لگاتار کڑی پوشتاچ کر رہی ہم اس وقت جوائنٹ انٹرگیشن سینٹر جو جمہو میں ہے جہاں پر آتنکی سے پوشتاچ چل رہی ہے اسی کے باہر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جوائنٹ انٹرگیشن سینٹر میں اس وقت جو ہے اس پکڑے کے آتنکی کی جو ہے وہ انٹرگیشن چل رہی ہے جس میں سبھی ایجنسیز جو ہیں وہ پوشتاچ میں شامل ہیں خاص طور پر نائے کی ٹیم جو ہے آج صبح یہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے نائے کی ڈی ایس پی آجید سینگ سلاریا جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں وہ اس پوشتاچ میں شامل ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی ہیں اور اگلے کچھ سمیں میں جو ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں ایس ایس پی جو نائے کے ہیں اطول گوئل وہ یہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ اور یہاں پر وہ بھی اس پوشتاچ میں آتنکی سے جو انٹرگیشن چل رہی اس میں شامل ہوں گے اور اور کئی بڑے کھلاسے آتنکی سے ہو سکتے ہیں آتنکی قاسم سے جڑا ایک ایک کھلاسہ آپ کے سامنے کریں اس سے پہلے وہ راستہ جان لیجئے جس سے قاسم اور اس کے ساتھ ہی آتنکی ادھمپور تک پہنچے تھے سوتروں سے مل رہے خبر کے مطابق سلکشہ ایجنسیوں کے سامنے قاسم نے اپنا روٹ اگل دیا ہے تم کب اور کس راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے ہم نے دو مہینے پہلے پاکستان سے کشمیر کے کپوارا سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں گھسپیٹ کی تھی اب میپ میں سمجھئے یہ کپوارا ہے اور یہ بھارت پاکستان کی سرحد قاسم اسی کپوارا سے ہندوستان میں اپنے ساتھشوں کے ساتھ گھسپیٹ کرتا ہے کپوارا کا یہ جنگلی علاقہ ہو سکتا ہے کل سامنے آئے ویڈیو میں بھی قاسم نے قبول کیا تھا کہ وہ جنگل کے راستے آیا تاسم کے مطابق جب اس نے گھسپیٹ کی تو اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے لیکن اسے ہندوستان میں ہتھیار ملے یہ بھی سامنے آیا کہ چارہ تنگچوں نے کپوارا سے آگے ایک گائٹ کی مجد سے گھسپیٹ کی تھی قاسم کا آگے کا کھلاسہ بھی حیران کرنے والا ہے کپوارا میں گھسپیٹ کرنے کے بعد تم اور تمہارے ساتھ ہی آتنگ کی کہاں گئے کپوارا سے آگے تنگمر پہنچے وہاں ایک بابا کی مزار پر کئی دنوں تک رکے رہے پھر آگے بڑھے کپوارا سے تنگمر پہنچا قاسم کچھ دنوں وہیں رکھا پھر یہاں تنگ کی اونتی پھرا پہنچے اور یہاں سے آگے بنیہال آئے قاسم کے مطابق بنیہال میں انہیں اپنی مندل کا راستہ مل گیا تھا بنیہال سے آگے کا روٹ بتاؤ بنیہال سے آگے ہم بنیہال ہائیوے سے جمہو کی اور بڑھے بنیہال سے ٹرک میں بیٹھ کر قاسم اپنے ساتھی کے ساتھ جمہو کی اور بڑھتا ہے دہشتگرد ادھمپور سے پہلے رام بڑھ پہنچ جاتے ہیں قاسم نے خلاصہ کیا کہ اسے جمہو میں سرکشہ بولوں پر حملے کا عدیش سرحد پار پاکستان میں بیٹھ گئے آقاوں سے ملا تھا قاسم نے آگے بتایا رام بڑھ پہنچ کر تم کہاں گئے رام بڑھ میں ہم نے ٹرک بدلا اور ادھمپور کی سرحد میں پہنچے ادھمپور میں داخل ہونے کے بعد آتنکی ٹرک میں سوار ہو کر نرسو نالا پہنچے جہاں صبح ساتھ ساتھ بجے بی اے سیف کی بس پر حملہ کر دیا سوترو سمیلی پک کے خبر کے مطابق قاسم نے خلاصہ کیا کہ دونوں آتنکی ٹھیک سے پوزیشن نہیں لے پائے جس وجہ سے ان پر الٹا تابر توڑ حملہ ہو گیا جس سے ایک آتنکی مومن تو موقع پر مارا گیا جبکہ قاسم کو گاموالوں نے بہادری سے زندہ پکڑ لیا اہم چیزیں یہ ہیں کہ این آئیے جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس آتنکی کو جو ہے وہ دلی لے جایا جائے اور وہی پر این آئیے سے پوچھتا مگر جموکشمیر پولیس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس آتنکی کو یہیں پہ جو ہے رکھ کر اس سے پہلے پوچھتا شوئی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جا سکے یہ ڈی جی پی جموکشمیر پولیس کے جو کیرہ جیندرہ ہیں انہوں نے انہی سے کہا ہے کہ وہ سکشم ہیں یہاں پہ پوچھتا شکل رہی ہے اور کئی بڑے اور اہم خلاصے یہاں پر ہو سکتے ہیں نیرش کمار کے ساتھ قاسم گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ نینے خلاصے بھی کر رہا ہے